آسلام علیکم دل کے اندر بیٹری لگانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے دل کے اندر بیٹری کیسے لگائی جاتی ہے اور دل کے اندر بیٹری لگانے کے بعد کیا احتیاط کرنے پڑتے ہیں آج کی اس ویڈیو کا موضوع دل ہمارا دل نورملی ایک منٹ کے اندر ساٹھ سے اسی بار دھڑکتا ہے یعنی ہماری ہارٹ بیٹ سکسٹی ٹو ایٹی نورملی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے ایک منٹ کے اندر ہمارا دل ساٹھ سے اسی بار خون کو جسم کی طرف پمپ کرتا ہے جو کہ جسم کے لیے ضروری ہے اس دھڑکن کو مینٹین رکھنے کے لیے قدرت نے ہمارے دل کے اندر ایک جنریٹر یعنی قدرتی بیٹری اور تاروں کا ایک بہتری نظام بنا رکھا ہے جس کے ذریعے سے جنریٹر سے کرنٹ یا چارج نکل کے تاروں کے ذریعے پھیل کے دل کو چارج کر کے دل کو دھڑکاتا رہتا ہے یہ نورمل پروسیجر جاری رہتا ہے تاہیات لیکن اگر کسی وجہ سے دل کے جنریٹر یعنی پیس میکر یا پھر دل کی ان تاروں میں کوئی گڑبر یا پرابلم ہو جائے تو دل کی دھڑکن کم اور کئی بار بہت کم ہو جاتی ہے یعنی اب دل ایک منٹ میں بیس، تیس یا چالیس بار ہی جسم کو خون پمپ کر پاتا ہے جس سے کہ مریض کو اکثر آنکھوں کے سامنے اندھیرے آنا، چکر آنا اور بےہوشی جیسی عام علامات کے ساتھ ہمارے پاس لائے جاتا ہے ایسے میں اگر مریض کے دل کی دھڑکن ریورسبل نہ ہو یعنی واپس نہ لائے جا سکے تو اکثر اوقات مریض کو پرمنٹ پیس میکر کی ضرورت پڑتی ہے پرمنٹ پیس میکر یا بیٹری دل میں کیسے لگائی جاتی ہے چیس وال پہ کالر بون کے نیچے ایک انسیشن دے کے بیٹری کی وائرز کو دل کے خانوں تک شریعان کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے اور اس کے بعد وائرز کا دوسرا حصہ بیٹری جنریٹر سے کنیکٹ کر دیا جاتا ہے اب جنریٹر کو یہیں اسی جگہ سکن میں پاکٹ بنا کے سٹچ کر دیا جاتا ہے سکن کو اوپر سے بیٹری لگانے کے بعد بیٹری دل کی دھڑکن کو سینس کرتی ہے اگر دھڑکن کم ہو جائے یا کسی مریض کی دھڑکن محسسل کم رہے تو یہ جنریٹر ایک کرنٹ یا چارج کو دل کی طرح بھیجتا ہے جس کے ذریعے سے دل محسسل کام کرتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے بیٹری لگانے کے بعد مریض کو کیا احتیاط کرنی چاہیے دل کی بیٹری یا پیس میکر لگانے کے بعد پرمنٹ پیس میکر لگانے کے بعد مریض کو یہ احتیاط لازمی کرنے چاہیے دل کی بیٹری یا پیس میکر ایک الیکٹرونک ڈیوائیس ہے اسی لیے ایسے ڈیوائیس کو ہائی مگنٹک ریزوننس والی ایریاز میں مگنٹک فیلڈ والے ایریاز میں نہیں لے جانا چاہیے ایسے مریض ایمار آئی ٹیسٹ نہیں کروا سکتے اور جہاں پہ بڑے مکنہ تیسی آلات لگے ہو مگنٹ لگے ہو اس سے دور رہیں اس کے قریب نہ جائیں اس کے علاوہ ہائی والٹیجز والا ایریاز یعنی اگر ہائی والٹیجز والی تارے وائلز کہیں سے گیارہ ہزار وائلز کہیں سے گزر رہی ہیں یا پھر ویلڈنگ کہیں پہ ہو رہی ہے جہاں والٹیجز زیادہ استعمال ہوتے ہیں بجلی کے وہاں سے ایسے افراد کو ایسے مریضوں کو دور رہنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ کئی بار میکینکل انجری سے بچنے کے لیے جیسے اگر آپ کو دل کے اس طرف یہاں پہ بیٹری لگی ہوئی ہے تو اس ہاتھ سے آپ بہت زیادہ بس میں لٹک کے سفر نہیں کر سکتے یا پھر کوئی ایسی ایکٹیوٹی یا فیزیکل ایکٹیوٹی کر رہے ہیں کہ آپ گر جائیں تو اس سے آپ کی لیڈ ڈس لوج ہو سکتی ہے دل کے چیمبر سے نکل سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ چارج دل تک نہ پہنچے اور دھڑکن دوبارہ گر جائے جو کہ ایک سیریس چیز ہوتی ہے تو بیٹری لگانے کے بعد میگنٹ سے دور رہنا ہائی والٹیجز سے دور رہنا اور میکینیکل انجری سے خود کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے علاوہ بیٹری کا ٹائم بائی ٹائم چیک کروانا بھی بہت ضروری ہے کئی بار بیٹری کی چارجنگ ختم ہونے کی وجہ سے بھی مریض ہمارے پاس بے ہوشی کی حالت میں لائے جاتے ہیں تو اگر کسی کو پیس میکر لگا ہے تو اسے ٹائم بائی ٹائم اپنا چیک اپ ضرور کرانا چاہیے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مزید ایسی انفرمیٹل ویڈیوز کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب خیال رکھیں خوش رہیں صحت مند رہیں اللہ حافظ